اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ امیر کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں اسے زبیر اور آپ وائچنگ زی ٹیک جیسا کہ لاس ویڈیو میں آپ سے میں نے کہا تھا کہ میں اس انفینکس نوٹ ٹین پرو کا ایک پب جی ٹیسٹ بھی کروں گا تو فرنڈز آج ہم اس موبائل فون کا پب جی ٹیسٹ کریں گے اور اس فون کی میں میجر ہائی لائٹس اگن اپنے فرنڈز ساتھ ڈسکس کر دوں فرنڈز اس کا پروسیسر ہیلیو جی نائنٹی فائیو کا پروسیسر ہے جو کہ ایک گیمنگ پروسیسر بھی ہے اور آج جی نائنٹی فائیو لیٹس طرح سے پہلے جی نائنٹی ہے جی نائنٹی وغیرہ ہمیں دوسری ڈیوائسز میں دیکھنے کو مل رہا تھا تو اگر ہم اس کی ریم اور روم کی بات کر رہے ہیں تو آٹھ جی بی ایک سوٹھائیس جی بی کا ویریانٹ ہے اور 33 وارڈ کا ہمیں سپر فاس چارج بھی اس میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور 5000 ملی امپیر کی اس کی بیٹری ہے تو بڑھتے ہیں اپنے ریویو کی جانب اور ریویو میں ہم چیک کریں گے کہ ہمیں کس طرح کے گرافیسز یہاں پہ دیکھنے کو مل رہے ہیں فرام ریٹ وغیرہ اگر کوئی اس میں کوئی ایس ایچ کا لیگ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب اور ویڈیو بڑھنے سے پہلے پلیز سبسکرائب آئے چینل جی تو فرنٹس یہاں پہ میں نے پب جی فل فلیج یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کر لی ہے اور اس کو پراپر میں نے اپ ڈیٹ ہوئی کر لی ہے تو یہاں پہ میں بھی پب جی ادھر سے سٹارٹ کرتا ہوں تو ادھر ہم اپنے ٹائمر پہ دیکھیں گے کتنا ٹائم لیتی ہے پب جی سٹارٹ ہونے میں تو جیسے ہی ادھر میں پب جی سٹارٹ کروں گا ادھر سے ٹائمر سٹارٹ کر دیتے ہیں تو اس کی ساری میمری میں نے یہاں پہ کیشے کلیر کر لی ہے تاکہ پیچھے کوئی بھی چیز اس میں لوڈ نہ ہو تو یہاں پہ میں ساتھ ہی پب جی سٹارٹ کروں گا اور ساتھ اس کا ٹائمر سٹارٹ کر دیکھیں یہ پب جی لوڈ کرنے میں کتنا ٹائم لیتا ہے جی تو فرنٹس آلموسٹ ٹونٹی ایٹ ٹو تھرٹی سیکنڈ اس نے لی ہے پب جی لوڈ ہونے میں تو اٹھ سا کوئیٹ گوڈ ٹائم کہ جس نے پب جی وغیرہ لوڈ ہو رہی ہے اتنے کم ٹائم میں کیونکہ اس کے اندر جی چپ سٹ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کر رہا تھا ہیلیو جی نینٹی فائیو کا لگایا گیا ہے اور اس کی پرفارمنس آپ کو پتا ہے بہت اچھی ہونے والی کیونکہ ایک گیمنگ چپ سٹ ہے جی تو فرنٹس یہاں پہ ہم اس کی سیٹنگز چیک کر لیتے ہیں کہ انفینکس نوڈ ٹین پرو کون سی سیٹنگز کو سپورٹ کرتا ہے تو یہاں پہ ہم سیٹنگز میں جائیں گے اور ہم جاتے ہیں گریفکس میں تو گریفکس پہ جب ہم کلک کرتے تو ہمیں یہاں پہ اچھ بی کے ساتھ ہائی فریم ریٹس دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن اگر ہم اس کو بیلنس پہ کلک کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ الٹرا فریم ریٹس بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں تو یہاں پہ ہمیں میں نے اس کو کلر فول پہ سلیٹ کی ہے تاکہ اس نے مجھے کلر فول تھوڑا سا بہتر اس میں لگتا ہوتا ہے تو اگر ہم لابی کی بات کریں لابی میں بھی ہمیں سیمی سیٹنگز دیکھنے کو مل رہی ہیں ایش ٹی کے ساتھ ہائی فریم ریٹس اور بیلنس کے ساتھ الٹرا فریم ریٹس یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہاں پہ میں نے سیٹنگز کو اکی کر لیا ابھی جو ہم گیم کے پلے کریں گے وہ ایش ٹی کے ساتھ ہائی سیٹنگز پہ کھیلیں گے ہم اس کو تو یہاں پہ ہم اس کو کر لیتے ہیں اکی تو یہاں پہ ہم جاتے ہیں بیک پہ تو لیکن آپ کو فرنڈ جہاں پہ ایک اور بات بتاتا چلوں انفینکس نے اپنا یہاں پہ گیمنگ تربو موڈ بھی لانچ کیا ہے جو کہ اگر ہم اس لیفٹ سائیڈ سے اس کو یوں سکول کریں گے فولی تو ہمیں یہاں پہ گیمنگ موڈ دیکھنے کو ملے گا تو اس گیمنگ موڈ میں ہمیں یہاں پہ فرس اف آل سب سے اوپر یہاں پہ جی پی یو اور سی پی یو کی پرفارمنس دیکھنے کو مل رہی ہے کہ کتنے پسنٹ ابھی ہمارا سی پی یو یوز ہو رہا ہے اور جی پی یو یوز ہو رہا ہے ڈیفرنٹ طرح کی فنکشنیلٹیز دی گئی ہیں سکرین شارٹ کی فنکشنیلٹی دی گئی ہے سکرین ریکارڈنگ کی فنکشنیلٹی دی گئی ہے میموری کلیر لائک بیک اینڈ پہ کوئی بھی میموری وغیرہ ایکسٹار رہے ہیں وغیرہ اسے یہ کلیر کر دے گا اور یہاں پہ ایک اور ہمیں اپشن دیکھنے کو مل رہے ہیں دو اپشن ہمیں ایکسٹار دیکھنے کو مل رہے ہیں انکمینگ کال ریجیکٹ اور میسیج ڈو نہ ڈسٹرپ لائک اگر ان دونوں فنکشنیلٹیز کو آپ آن کر دیتے ہیں تو آپ کو درمیان میں پش آف نوٹیفکیشن اور یہ جو درمیان میں میسیج اگین اگین بلنک ہو رہے ہوتے ہو پر نوٹیفکیشن بار پہ وہ ہمیں نہیں دیکھنے کو ملیں گے اور سکرین رکارڈنگ کا اوکشن آپ کو پتا ہے جو آج کل ہمارے گیمنگ جو کرتے ہیں ہمارے فرنڈز تو یہ ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے لائک آپ آن لائن اس کو ریکارڈ کر کے لائک اگر آپ کو کینل وغیرہ آپ اس پہ اپلوڈ ایزلی کر سکتے ہیں جی تو فرنڈز یہاں پہ بھی ہم ایک گیم پلین سٹارٹ کرتے ہیں ٹی ڈی ایم سے میں سٹارٹ کروں گا بیسیکلیے اگر میں اس کے آپ کو کلر ٹون کے بارے میں بات بتاؤں تو یہ ہمیں مجھے یہاں پہ زیادہ دار کلر دیکھنے کو مل رہے ہیں بہت برائٹر کلر نہیں دیکھنے کو مل رہے ہیں دار سے کلر ہے اور ابھی ہم یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں ٹی ڈی ایم اور یہ ہو گیا ہمارا ٹی ڈی ایم سٹارٹ اور ہم ٹی ڈی ایم کا ذرا گیم پلے دیکھتے ہیں یہاں پہ میں نے ایس پی ایس کاؤنٹر بھی لگایا ہوئے جو کہ بتا رہے ہیں ابھی ہمارے یہاں پہ ایس کتنے ہیں ہمیں ہمیں 54 ابھی ایس پی ایس دکھا رہے ہیں 48 اور گیم سٹارٹ ہوتے ہی دیکھیں گے ایس پی ایس کا ڈراؤپ ہمیں کتنا دیکھنے کو ملتا ہے اور 45 ایس ابھی ہمیں یہاں پہ بتا رہے ہیں یہ تو پرنٹ آلموسٹ 5 فریم ہمیں تقریباً ڈراؤپ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو یہاں پہ میں اس کی سٹنگ کر لیتا ہوں اور گیم کھیلتے ہیں اور گیم کھیلتے ہیں آلموسٹ میں یہاں پہ 46 51 کا فریم ریٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے زدہ زدہ 45 پہ یہ جا رہا ہے یہاں پہ مجھے بھی یہ لیک دیکھنے کو ملتا ہے اور گیم تھوڑی سی مجھے یہاں پہ رکھتی ہوئی دیکھئے سی مجھے یہاں پہنچے ہیں ہی مجھے 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 کہ جب آپس آتا ہوں تو 52 تک 60 تک ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے اسٹا فریم ریٹ لیکن بعد میں یہ ڈروپ آؤٹ ہو جاتا ہے 45 پہ تقریباً یہ میں مجھے بہت گندہ لیک دیکھنے کو مل ہے یہاں پہ میری گیم کی مطبع یہاں پہ سٹک ہو رہی ہے اگر میں دیکھا جائے تو کافی سموتھ اسپیریئنس ہے ہائی فریم ریٹ کی وجہ سے ہماری گیم یہاں پہ تھوڑی سی لیگ ہوئی ہے اگر ہم اس کو چلائیں تو ہمیں بہت ہی اچھا گیم پلے دیکھنے کو ملے نیکس میں بھی فریم ریٹ اس کا ڈاؤن کروں گا یہاں پہ ایک گیمنگ تھوڑی سی یہاں پہ ہیٹنگ بھی فیل ہوئی ہے کیونکہ ایسل میں اگر تمپریچر بھی روم کا تھوڑا زیادہ ہے تو اس وجہ سے دیکھیں گیم یہاں پہ تھوڑی سی سٹک ہوئی ہے اب ریزن بتا نہیں کیوں ہوئی ہے تم میں نے ٹڈی ایم مائچ کھیلا وہاں پہ تو مجھے آل میسے ٹھوٹی فائیو سے ٹھوٹی کا فریم ریٹ دیکھنے کو بلا ٹھوٹی سے بھی اب باف جا رہا تھا لیکن جب ہم گیم سٹر کرتے ہیں اس ٹائم پہ لیکن جب گیم کھیل رہا ہوتا تھا تقریبن ٹھوٹی فائیو ٹھوٹی ایس کے درمیان تک اس کا کاؤنٹر ہے لیکن درمیان میں مجھے کافی لیکس دیکھنے کو ملے ہیں اور کئی مرتب میرا لائک جوائسٹک فریز ہو جاتی تھی اور اس کے بعد نہیں چلتے تھے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ اگر آپ کوئی فرنٹ یوز کریں تو اس کو بھی یہ ایشو فیس ہونے کو مل رہا ہے تو یہاں پہ ہم ایک لیوک لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لیوک میں ہمیں کیا سنیریو دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہاں پہ گیم سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ تو فرنٹ یہاں پہ ہمارا لیوک میپ سٹارٹ ہو گیا ہے تو ہم ذرا اترتے ہیں کہاں پہ اتریں گرون ہس میں اترتے ہیں ان پالو کر لیتے ہیں ان کو ایف پی ایس ہمیں یہاں پہ 50 دیکھنے کو مل رہے ہیں 45 ایف پی ایس اور ابھی ہم جب لینڈنگ کریں گے دیکھتے ہیں ہمیں کتنا ڈراب دیکھنے کو ملتا ہے 47 ایف پی ایس تک فرنٹز یہ گیا ہے ڈراب ہمیں دیکھنے والے جیسے میں نے لینڈنگ کی ہے تو sیمیں دیکھنے والے ڈاینڈ کریں یہ ہے ہی در روک ہ بتا کیونے موسیقی موسیقی میرے دوست کافی دور اتر ہیں تو ادھر ہو رہی ہے فائٹ آکے فائٹ لیتے ہیں شورٹ گھن سے ایک ہی پڑی ہی فرنٹس ویسے اگر کمپیر کیا جائے ٹی ڈی ایم سے تو لیکن مجھے اس گیم پلے کے اندر ابھی تک جیسے میں لائنڈ لینڈ کیا اور لوٹ وغیرہ میں نے کی تو مجھے وہاں تک اس میں کوئی بھی ایس پیس کاؤنٹ نہیں دیکھنے میں کو ملا لیکن ٹی ڈی ایم میں مجھے کہیں نا کہیں تھوڑا سا لیک دیکھنے کو ملا تھا لیکن یہاں پہ لیوی کھیلتے ہوئے مجھے کوئی بھی لیک دیکھنے کو نہیں ملا فرنس جیسا کہ یہ میں نے آپ کے سامنے ابھی گیممنگ کی شروع میں ٹی ڈی ایم بھی کیا لیکن ٹی ڈی ایم میں مجھے تھوڑی سی کہیں نا کی جگہ پہ نا تھوڑی سی گیم سٹاپ ہوگی تھی میری اب مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھے ایشو صرف ٹی ڈی ایم میں فیس ہونے کے مرے اس کی جو ریسنٹ اپ ڈیٹ آئی ہے یہ اس میں مجھے ایشو فیس ہوا ہے کیونکہ جب میں نے بعد میں لیوک کھیلا تو اس میں ایسا ایج مجھے کوئی بھی لیک دیکھنے کو نہیں ملا لیکن جس طرح میں ٹی ڈی ایم کھیل رہا تھا تو وہاں پہ کئی مردہ مجھے سرا ادھر ادھر کرتے ہوئے وہاں پہ مجھے میرا ایک دم سے بندہ رک جاتا تھا اور آگے وہ بڑھتا نہیں تھا تو وہاں پہ مجھے ایک دم گیم سٹک ہو جاتی تھی تو مجھے کمنٹ سیکشن نے بتایا کہ اگر آپ بھی اس اپ ڈیٹ سے آپ کا ایشو آ رہی ہے یا جو فرینڈ میرا آلریڈی انفینکس یوز کر رہے ہیں اگر ان کو بھی یہ ایشو فیس ہو رہا ہے تو تب بھی مجھے بتا دیں تو اوورال گیمنگ پرفارمنس کی بات کرو تو گیمنگ پرفارمنس اس کی بہت اچھی ہے آج تھوڑا ٹمپریچر بھی ذرا ہائی ہے باہر تو اس وجہ سے بھی تھوڑا سے مجھے ہیٹ اپ دیکھنے کو ملا لیکن میجر ہیٹ اپ نہیں دیکھنے کو ملا جیسے کہ ایک دم ایڈیوائس بہت ہی ہیٹ ہو جاتی ہے تو اوورال گیمنگ ایکسپیرینس اس کا بہت اچھا ہے ذرا دار سے مجھے گریپسکس دیکھنے کو ملے اوورال گریپسکس کوالٹی بہت اچھی ہے ایک ایش ٹڈی کے ساتھ ہمیں گیمنگ کر سکتے ہیں اور اس میں گیم ٹربو موڈ بغیرہ بھی اس میں دیکھنے کو مل رہا ہے فرنڈز امید کرتا ہوں آپ کو میرا آج کا ریویو آپ کے لئے ہیل فور رہا ہوگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی this is where I'm just signing off اللہ حافظ